آج کی گفتگو میں دو اہم باتوں کا خلاصہ کیا جائے گا جو کافی اہم اور بہت ضروری باتیں ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں ایک بات بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیے جا رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ رمضان چونکہ ہمارا سونہ سونہ گزر رہا ہے سناٹے میں گزر رہا ہے لہٰذا عید سے پہلے پہلے اگر لوک ڈاؤن کھل بھی جا رہا ہے جب بھی ہم عید کی نماز میں اظہار مسررت نہیں کریں گے اس بات کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ آگے ہم اس کا تفسیرہ کرتے ہیں اب دوسری بات کے طرف آتے ہیں دوسری بات ایک سوال کے طور پر ہے وہ بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوک ڈاؤن اگر عید تک جاری رہا تو ایسے وقت میں لوک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ ہم مسجد نہیں جا سکتے ہیں تو پھر اتنے سارے عوام عید کی نماز کیسے پڑھیں گے عید کی نماز کیسے ادا کی جائے گا اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے تو ان دونوں باتوں میں سے سب سے پہلی بات کے طرف ہم تفسیرہ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان چونکہ ہمارا سونہ گزر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم لوک ڈاؤن کھل جانے کے بعد بھی عید میں اظہار مسررت نہیں کریں گے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں شریعت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا اللہ پر اعتماد کرنے والا اللہ کی مسلحت پر راضی رہنے والا انسان ایسا کبھی بھی نہیں بول سکتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلحت پر راضی رہ کر جو راضی رہنے والا ہے وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک چاہا ہمیں اس حال میں رکھا اب آگے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا کہ پروردگار عالم کم از کم عید میں بھی ہمارے لئے لوک ڈاؤن کھل جائے اور ہم تیری خوشی خوشی تیرا شکریہ ادا کر سکے اب پوری طرح وہ انسان تیاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے گا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ رمضان اگرچہ ہمارا سونہ سونہ گزر رہا لیکن نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں خدا کی بندگی کرنے والے بندگی کرتے ہیں خدا کا شکریہ ادا کرنے والا خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے ہاں اگر اس بات میں ایک چیز اور جوڑ دی جاتی کہ بھائی عید کی نماز میں ہم اظہار مصرد کریں گے لیکن سات سات غربہ فقراء کو بھی لے کر کے تم اظہار کریں گے تو اس بات میں کافی مضبوطی آ جاتی اور بہت اہم بات ہو جاتی کیونکہ سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عید کے دن بھی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو نہیں چھوڑا غریبوں کو نہیں چھوڑا تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ عید کی نماز چونکہ رمضان ہمارا پورا سونہ گزر رہا ہے تو عید کی نماز میں اظہار مصرد کریں گے اور ضرور کریں گے لیکن سات میں ہم غربہ فقراء کو لے کر کے تم اظہار کریں گے اور بہت اہم بات ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کی مدد فرما کر عید کے دن اپنا بیٹا بنا کر کے ساری دنیا کو یہ ایک درس دیا کہ اے دنیا والو عید کی نماز میں اظہار مصرد ضرور کرنا خوشی کا اظہار ضرور کرنا لیکن غربہ فقراء کو کبھی نہ بھولنا تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ رمضان اگرچہ ہمارا سونہ اور سناٹے میں گزر رہا ہے لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی کی مسلحت ہیں اور اللہ کی مسلحت میں ہمیں کسی طرح کا کوئی تفسیرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی مسلحت پر ہمیں راضی رہ کر خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور یہ دعا کریں کہ عید سے پہلے اللہ تبارک و تعالی لکڈاؤن ختم فرما دے اور حالات سازگار فرما دے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا خوب خوب شکریہ ادا کر سکیں اور ساتھ میں غریبوں کی مدد کر سکیں اب آئیے دوسری بات کے طرف آتے ہیں کہ لکڈاؤن اگر جاری رہا اللہ کرے کہ لکڈاؤن کھل جائے لیکن لکڈاؤن اگر جاری رہا تو پھر ایسی صورت میں مسلمان عید کی نماز کیسے پڑھیں گے مسلمانوں کو تو کافی تکلیفی ہوں گے اس لیے کہ شراب خانے اس ملک ہندوستان میں کھولے جائیں گے پتھر کی دکانیں ایٹ کی دکانیں سیمنٹ کی دکانیں کھولی جائیں گی لیکن نہ کھولے گی تو کون مسجد نہیں کھولے گی نہیں کھولے گا تو کیا مسجد کا دروازہ نہیں کھولے گا یہ ملک ہندوستان کی بدقسمتی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر لکڈاؤن جاری رہا تو چونکہ شراب شراب کی دکان تو کھولی جائیں گے لیکن مسجدیں نہیں کھولیں گے اور مسجدیں نہیں کھولیں گی تو پھر ہم اید کی نماز کیسے ادا کریں گے سوال بڑا اہم ہے لیکن اس کے تعلق سے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے اید کا دن بہت اہم دن ہے اور شریعت کا مسئلہ ہے اور یہ نیا مسئلہ ہے اور نئے مسئلے پر تفسیرہ کرنے سے پہلے انسان کو سو مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں لہٰذا اس کے تعلق سے میں آپ کو ایک ہی مشورہ دے سکتا ہوں اید کی نماز سے پہلے پہلے علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھیں گے ایک جگہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ عزواجل وہ فیصلے آپ تمامی حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گا اور انشاءاللہ اسی چینل کے مادیم سے اسلامی ورلڈ چینل کے مادیم سے آپ تمامی حضرات تک وہ باتیں تحریرات کے طور پر تقریرات کے طور پر پورے حوالہ جات کے ساتھ انشاءاللہ ضرور پہنچانے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر لاکڈاؤن جاری رہا تو پھر اید کے نماز کے تعلق سے علماء کرام نے کیا فیصلہ کیا ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں یعنی جو کام پہلے انبیاء کرام کیا کرتے تھے اب انبیاء کرام کا چونکہ زمانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آسکتا ہے تو وہ کام جو انبیاء کرام ہدایت کا کام کیا کرتے تھے وہ سارے کام سارے امور اب علماء کرام انجام دے رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ لاکڈاؤن اگر جاری رہا تو اید سے پہلے پہلے دو دن چار دن پہلے انشاءاللہ آپ تمامی حضرات تک وہ خبر پہنچا دی جائے گی کہ علماء کرام نے کیا فیصلہ کیا اید کی نماز ہمیں کیسے ادا کرنی ہے کہ یا پھر ادا نہیں کرنی ہے اگر اید کی نماز ادا نہیں کریں گے تو اس کے اعوض میں ہمیں کیا کرنا ہوگا نفل نماز پڑھیں گے شکرانی کی نماز ادا کریں گے کیا کرنا ہوگا انشاءاللہ سواجل اید سے پہلے پہلے آپ تمامی حضرات کو ضرور بتا دیا جائے گا اس کے تعلق سے فکر نہ کریں تو ان دونوں باتوں کا خیال رہے کہ سوشل میڈیا سے بچیں اور غیر ذمہ دارانہ باتیں خود اپنے پاس نہ آنے دیں اگر آ بھی رہی ہے تو دوسروں تک شیئر نہ کریں